اسلام علیکم اچھا یہ کچھ فیمس ابریوییشنز ہیں جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا آج ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں جسے ٹی آر پی ہم سنتے ہیں کہ یہ ٹی آر پی کے لیے کر رہا ہے جب بھی پروگرامز کی بات ہوتی ہے کہ اس کی ٹی آر پی کم گئی اس کی ٹی آر پی زیادہ گئی یہ ٹی آر پی کے لیے کر رہا ہے اسی طرح سی سی ٹی وی کیمراز جو ہوتے ہیں آئلز جو باہر ملک جانے کے لیے انگلیش کا جو ہے لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد کی ایف سی جس طرح مکڈونلز ہے اسی طرح کی ایف سی فاسٹ فوڈ جو ہے ایک پوری چین ہے والڈ وائیڈ اس کے بعد جی ٹی روڈ تک ہر شہر میں ہوگا اس طرح ہم او ٹی پی جو ہے ایک ہمارے پاس نمبر آ رہا ہوتا ہے اس طرح کچھ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آئی ایسو سرٹی فائیڈ ہے تو آج ہم ان کو ون بائی ون دیکھیں گے ٹی آر پی کا مطلب ہوت آر اسٹینڈز فار ریٹنگ پی اسٹینڈز فار پوائنٹ سو اس کا فل فارم ہوگا ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ اسی طرح سی سی ٹی وی کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن ٹھیک ہے کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن اس کے بعد آتا ہے آئیلز اب بیسیکلی یہ جو ہے آپ جب فارن کنٹری جاتے ہیں تب آپ کی انگلیش کی لیول چیک کی جاتی ہے کہ آپ انگلیش کا لیول کیا ہے تو اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ پروسس سیٹ کیا گیا اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل میں شارٹ میں لکھ رہا ہوں اگین اس کو انگلیش ای فار انگلیش ایل اسٹینڈز فار لینگویج تی اسٹینڈز فار ٹیسٹنگ ایس اسٹینڈز فار سسٹم اس کا فل فارم ہوگا انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایف سی جہاں پہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک بڑے جو بابے نظر آ رہے تھے اس کے ساتھ تو اس کی فل فارم ہوگی کینٹکی فرائیڈ چکن کینٹکی فرائیڈ چکن یہ کمنٹ میں بتائیں جس اس کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ ایف سی کا فل فارم کینٹکی ایک ایریا کا نام ہے امریکہ کا ایک ایریا ایک ٹاؤن ہے جہاں سے اس نے یہ چکن کا کام اور یہ سارا فاسٹ فوڈ چینڈز سٹارٹ کیا تھا اچھا اس کے ساتھ جی ٹی روڈ اب یہ ہے گرینڈ ٹرنک روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ یہ جی ٹی جو ہے یہ گرینڈ ٹرنک کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ شہر شاہ سورو نہیں بنایا ساؤڈ ایسٹ کا سب سے بڑا روڈ ہے جو تقریباً افغانستان سے نکل کر پاکستان کو کراس کرتے ہوئے انڈیا کے انڈ تک جاتا تھا تو یہ ایک روڈ تھا جو پہلے تو ویسے ہی لوگ استعمال کرتے تھے آنے جانے کے لیے بعد میں شہر شاہ سورو نہیں اس کو بنوایا تھا اس کے بعد ہے او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ ون ٹائم پاسورڈ اس کے بعد ہے آئی ایسو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائیزیشن آرگنیزیشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائیزیشن آرگنیزیشن یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو آرگنیزیشن سے ہیں ان کے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے جو میار سیٹ کیا جاتا ہے جو اس میار پہ پورا اترتا ہے اس کو آئی ایسو سرٹیفائیڈ کہا جاتا ہے تو اس کی فل فارم ہوگی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائیزیشن آرگنیزیشن یعنی کہ یہ جو انٹرنیشنل میار کے مطابق ہے تو یہ کچھ ابریوییشنز تھی جو عموما ہم سنتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تی آر پی اسٹینڈز فار ٹیلیویئن ریٹنگ پائنٹ سی سی ٹی وی اسٹینڈز فار کلوز سرکٹ ٹیلیویئن آئیلز اسٹینڈ فار انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم کی ایف سی سٹینڈز فار کینٹکی فرائیڈ چکن جی ٹی روڈ سٹینڈز فار گرین ٹرنک روڈ او ٹی پی سٹینڈز فار ون ٹائم پاسورڈ اور آئی ایسو کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کمنٹ میں یہ بتائیں کہ کی ایف سی کب سٹارٹ ہوا تھا اور گوگل کیے بغیر آپ نے بتانا ہے اسی طرح جی ٹی روڈ جو ہے وہ شہرشاہ سوری نے کب بنایا تھا آفیشلی اس کو پراپرلی بیلڈ کب کرایا تھا تو اگر آپ کو ان کا انسر آتا ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیں لیکن گوگل کیے بغیر تینکیو سو مچ